یوٹیوب چینل تنو وائز کے ناظرین السلام علیکم اللہ ربو العزت قرآن پاک کی سورہ مرک میں ارشاد فرماتا ہے اور وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھی عمل کرتا ہے اور وہی عزت والا اور بخشنے والا ہے پیارے دوستو جس طرح سے دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ موجود ہیں ایک اچھے اور دوسرے برے اور گنہگار اور کفار لوگ اسی طرح اللہ ربو العزت نے آخرت کے اندر بھی دو مقامات تیار کیے ہیں ایک مقام اچھے لوگوں کے لیے ہے جسے جنت کہا جاتا ہے اور دوسرا مقام کفار اور گنہگار لوگوں کے لیے جسے جہنم کہا جاتا ہے پیارے دوستو جہنم وہ مقام ہے جو اللہ ربو العزت کے غزب اور جلال کو ظاہر کرتا ہے اور یہ مقام کافروں اور مشرقوں کے لیے تیار کیا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ گناہگار مسلمان ایسے ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم بہت بڑی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جہنم کے ان خوفناک وادیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جہاں صرف مسلمانوں کو عذاب دیا جائے گا اور مسلمانوں کو دردناک سزائیں دی جائیں گی جہنم کی یہ خوفناک وادیاں کون کون سی ہیں اور وہ کون سے بدنصیب مسلمان ہیں کہ جن کو ان کے گناہوں کے سبب جہنم کے اندر دردناک سزائیں دی جائیں گی اور وہ گناہ کون کون سے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو ساتھویں زمین کے نیچے بنایا ہے اور جہنم کے ساتھ طبقات ہیں اور پھر ہر ایک طبقے میں بے شمار خوفناک وادی ہے کہ جن کی اندر مختلف گناہگار لوگوں کو دردناک سزائے دی جائیں گی جہنم کی شکل و صورت کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن جہنم کو اپنی جگہ پر لائے جائے گا تو اس کو ستر ہزار لگامیں لگی ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے کھینچ رہے ہوں گے پیارے دوستو اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ جہنم کتنی بڑی ہے اور کتنی خوفناک ہے جہنم کے اندر اللہ تبارک وآلہ جہنمیوں کو ترہاں ترہاں کے خوفناک عذابات دے گا ان عذابات کے کیفتوں کو اللہ تبارک وآلہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ عذابات کس نویت کے ہوں گے اور ان عذابات سے انسانوں کو کس قدر تقلیب اور عذیت پہنچے گی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے بار بار جلایا جائے گا جبکہ وہ جل بھون کر کوئیلا ہو جائیں گے تو پھر ان کو دوبارہ نیا جسم دیا جائے گا اور نیا گوشت دیا جائے گا اور ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کو جہنم کی آگ سے دوبارہ جلایا جائے گا اور یہ عذاب جہنمیوں کو بار بار ہوتا رہے گا روایات میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے فنا مانگتی ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے انسٹھ درجے زیادہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے عذاب کو بیان کرتے ہوئے اشارت فرمایا کہ جہنم کے اندر کچھ جہنمیوں کو اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ جہنمیوں کو لٹا کر ان کے سر پر پتھر مارے گا جس سے سر کچلا جائے گا اور وہ پتھر لڑک کر کچھ دور چلا جائے گا جب وہ فرشتہ اس پتھر کو اٹھانے کے لئے جائے گا اور جب اس پتھر کو اٹھا کر واپس آئے گا تو اس جہنمی کا سر دوبارہ سے ٹھیک ہو چکا ہوگا اور یہ عذاب اس جہنمی کو بار بار ہوتا رہے گا اور بار بار اس کا سر کچلا جائے گا پیارے دوستو بات کرتی ہیں کہ جہنم کی ان وادیوں کی جن کے اندر مسلمانوں کو ان کے گناہوں کے سبب عذابات دیے جائیں گے حضرت ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشیاط فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے پیارے دوستو جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ولل ہے اس کے اندر ان گناہگار مسلمانوں کو رکھا جائے گا جو ولاحظر نمازوں کو چھوڑتے ہیں اور نمازوں کو نہ پڑتے جیسا کہ کتابل کا باہر میں منکول ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام بولل ہے اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں گے اور یہ وادی ان گناہگار مسلمانوں کا ٹھکانہ ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور نمازوں کو قضاء کر کے پڑتے ہیں پیارے دوستو اس طرح جہنم کے اندر ایک اور خوفناک وادی ہے جس کا نام شکر ہے اس وادی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پارہ انتیس سورہ مدسر کی آیت نمبر بتالیس اور ترتالیس میں ارشاد پرمایا ہے اور تمہیں کیا بات چہنم میں لے گئی اور وہ بولے ہم نماز نہ پڑتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے یہ ایک خوفناک وادی ہے جہاں پر ان مسلمانوں کو رکھا جائے گا جو بے نمازی ہوں گے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے ہوں گے تیارے دوستو روایات میں آتا ہے کہ بروز قیامت نمازوں کے اندر سستی کرنے والا شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر تین گریرے لگیں ہوں گی نمبر ایک اے اللہ تبارک وطالعہ کا حق برباد کرنے والے نمبر دو اللہ تبارک وطالعہ کے غزب کے ساتھ مخصوص اور نمبر تین جس طرح دنیا کے اندر تو نے اللہ تبارک وطالعہ کی حق کو ضائع کیا اسی طرح آج تو بھی اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت سے مایوس ہو جا تیارے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک ایسی وادی جس میں اتنی تپش ہے کہ پہار پگل جائیں اور جہنم خود اس وادی سے پناہ مانگتا ہے اور جہنم کی اس خوفناک وادی کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں اور ناب تول میں کمی کرتے ہیں جو لوگ ناب تول کے اندر کمی کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک وطالعہ جہنم کے اندر تو عذاب دے گا ہی لیکن جب قیامت کے دن ان لوگوں کو لائے جائے گا تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کی زبان توتلی ہوگی اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور ان کے گردر میں آگ کا ترازو ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہاں سے یہاں تک تولو دو پہاروں کے درمیان پچاس ہزار سال تک ان لوگوں کو ایسے ہی عذاب دیا جاتا رہے گا اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اپنے کاروبار میں ناب تول کے اندر کمی کرتے ہیں ان کے لئے بھی اللہ تبارک وطالعہ نے جہنم کی خاص وادی کو مقرر فرمایا ہے جہاں پر اللہ تبارک وطالعہ بروز قیامت ان لوگوں کو اپنا دردناک عذاب دے گا پیارے دوستو اسی طرح جہنم کے اندر ایک وادی ہے جہنم کی اس قوفناک وادی کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو نمازوں کو بغیر کسی وجہ سے ضائع کرتے رہے ہیں اور نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھتے رہے جیسا کہ اللہ تبارک وطالعہ سورہ مریم میں اشارت فرماتا ہے ان کے بعد وہ نلائک لوگ ان کی جگہ آئیں گے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا ہوگا اور اپنے خواہشات کی تہروی کی ہوگی تو انقریب جہنم کی خوفناک وادی سے جا ملیں گے پیارے دوستو تو اسی طرح جہنم کی ایک اور وادی ہے جس کا نام وادی عودی ہے اس کے اندر بھی بے نمازوں کو جہنم کے دردناک عذابات دیے جائیں گے پیارے دوستو نماز ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا اور نماز کے بارے میں اللہ نے سب سے زیادہ قرآن پاک میں حکم دیا اور نماز ہی کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے امین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل تنو وائز کو سبسکرائب کر کے گھینٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں اللہ حافظ